انٹر فیرنس انٹر فیرنس کو اردو میں مداخلت کہتے ہیں جبکہ فیزکس میں جب ایک سے زیادہ ویوز ایک ہی سمسے سفر کر رہی ہوں اور کسی پوائنٹ پر دونوں ویوز ایک ساتھ پہنچیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو اس کو انٹر فیرنس کہتے ہیں اس پوائنٹ پر دونوں ویوز اپنی انفرادی خصوصیات کھو دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک نئی سنگل ویوز بناتی ہیں اس کامبینیشن کو انٹرفیرنس کہتے ہیں ہی بھی لہر سفر کر رہی ہوتی ہے تو وہ پوائنٹ جہاں پر اس کا ایمپلیٹیوٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ہائیس پوائنٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ کرسٹ کہلاتا ہے اور وہ پوائنٹ جہاں پر اس کا ایمپلیٹیوٹ سب سے کم ہوتا ہے اس کو ہم ڈراف کہتے ہیں ویو جب بھی چلتی ہے تو وہ کرسٹ اینڈراف کی فارم بناتی ہوئی ایک پوائنٹ سے دوسری اگر ٹرائول کرتی ہیں انٹرفیرنس کی دو اقسام ہیں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس یعنی جب دو لہریں ایک ایسے پوائنٹ پر ملیں جب وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایک بڑی ویو بنا دیں تو اس کو ہم کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں اور جو نئی ویو بنے گی اس کا ایمپلیٹیوٹ پرانی دونوں ویو سے زیادہ ہوگا یہ کیسے ممکن ہوگا اس مثال میں یہ دو ویو ایک ہی سمت میں سفر کر رہی ہیں لیکن یہ آپس میں ایسے ملیں گی کہ ایک کا کرسٹ دوسرے کے کرسٹ پر اور ایک کا دروف دوسرے کے دروف پر آئے گا تو اس طرح جب یہ دونوں ایک پوائنٹ پر ملیں گی تو اس کا ایمپلیٹیوٹ بڑھ جائے گا اس ویو میں توانا ہی بڑھ جائے گی تو یہ زیادہ ایمپلیٹیوٹ والا کرسٹ اور زیادہ ایمپلیٹیوٹ والا دروف بنائیں گی تو اس طرح جو اس کے نتیجے میں جو ویو بنے گی وہ زیادہ بڑھی ہوگی یعنی کہ اس کا ایمپلیٹیوٹ زیادہ ہوگا وہ زیادہ توانائی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر ٹرانسفر کر دے گی ایسے انٹرفیرنس کو ہم کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں جبکہ دسٹرکٹیو انٹرفیرنس میں جب دو لہنیں ایک ہی سنس میں سفر کر رہی ہوں لیکن جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو نہ ان کے کرسٹ آپس میں مل رہے ہوں نہ ڈروف آپس میں مل رہے ہوں تو ایسے میں یہ دونوں ویوز ایک دوسرے کی انرجی کو مائنس کر دیں گی اور جب ریزلٹنگ ایمپلیٹیوٹ ہوگا وہ ایک سمال ویو کی صورت میں آئے گا اور سمٹائمز بالکل ہی ایک دوسرے کا ایمپلیٹیوٹ ختم کر کے بلکل ایک ہاں میں کوئی بھی ویو نہیں دیتی ہے اس کو ہم ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں